بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم بسم اللہ الرحمن 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 اور اتبار کو وہ آئے تو اور پھر یہ کھجوریں بھی خود لے کر آئے میں نے کہا الحمدللہ ایک تو خوشی رمضان شریف کے عمرے کی ہوئی اور دوسرا یہ کہ جو محبوب کے والدین کی محفل تھی اس کا جو تبرک ہے کھجوروں کی صورت میں کوئی مدین ابن عبرہ کی مندی کی جو کھجوریں انشاء اللہ الرحمن ہم سمجھ رہے ہیں کہ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں آتے ہیں وہی جن کو یہ سرکار نے ہی سارا ریج کیا ظلفقار صاحب آپ کو بہت بہت مبارک آپ نے جس اخلاص سے یہ پوضہ لگایا اب وہ بڑھ رہا ہے تو میں اب صرف مختصرا افتگو آج میں جو افتگو ارض کر رہا ہوں وہ حضور علیہ السلام کے والدین کے حوالہ سے سب سے پہلا نقطہ ہم اس روائی سے شروع کر رہے ہیں عبدالو شریف پڑھنے صلاة والسلام علیکہ یا سیدیہ رسول اللہ وعلا آلیکہ واصحابی یا سیدیہ والدین نبی واجب الاحترام والدین نبی واجب الاحترام جن کے جسموں سے ہوا میرے نبی کا قیام اور جن کا جایا بنا انبیاء کا امام والدین نبوت پہ لاکھوں سنا پہلا نقطہ اس روائی کے بعد یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے بھی آبا اور اجداد حضرت عبداللہ سے لے کر حضرت آدم علیہ السلام تک حضور کے والد اور امہات جو مائے ہیں وہ سب کے سب مسلمان موحد مومن تھے اور ان میں سے کوئی بھی کفر و شرق سے آلودہ نہ تھا دوسرا نقطہ حضور کے جتنے بھی آبا اے کرام ہیں کیونکہ ہر انسان کا سلسلہ لصب چلتا ہے آپ کا بھی ہر ایک کا کہ آپ کے والد آپ کی والدہ پھر ان کے والد ان کی والدہ تو حضور علیہ السلام کے جتنے بھی آبا اے کرام تھے وہ آلہ انسانی اخلاقی خوبیوں کے مالک بھی تھے اور صاحب حسن و جمال بھی تھے میں اس کی ستین حوالے دوں گا پھر آگے حضرت عبداللہ رب جلالہ پر گفتگوئے پھر دل فکار صاحب دعا فرمائیں گے یہ سیرت رسول عربی پروفیسر بور بخت توکلی رحمت اللہ علیہ جیسی جنورسٹی کے عربیوں پروفیسر تھے انہوں نے کتاب لکھی سیرت رسول عربی آپ میں سے ہر ایک کے گھر ہونی چاہیے میں نے تاج کمپنی کا جو اڈیشن تھا اس میں پڑا تھا کہ ان کو وصال کے بعد کسی نے دیکھا جنت میں تخت کے اوپر سجے ہوئے بیٹھے ہیں دیکھنے والے نے پوچھا حضرت یہ آپ کو توفہ کس نے کی کی وجہ سے ملا انہوں نے کہا میں نے زندگی میں حضور کی سیرت پر کتاب لکھی تھی تو میرے آقا نے یہ توفہ آتا تھا اس کتاب سیرت رسول عربی میں پروفیسر نور بخت وقلی رحمت اللہ علیہ نے چند حوالے لکھے سب سے پہلے حضور کے چوتھے نمبر پر ایک دادا ہے جن کا نام ہے عبد مناف یہ حضور کے جدے رابع ہیں یعنی چوتھے نمبر پر دادا ہیں نبی کریم علیہ السلام وہ سلام کے نور کی جدک ان کے پریشانی میں نمائی تھی اور ان کے حسن کا یہ عالم تھا کہ تمام لوگ ان کو کمر البدھا وادی مکہ کا چاند کے نام سے پکارا یہ چوتھے دادا ہیں عبد مناف کے چار بیٹے ہیں یہ اس حوالے سے بھی یہ کتاب بہت بڑی اہم ہے عبد مناف کے چار بیٹوں میں سے ایک حضرت حاشم آئے ان کا اصل نام عمر تھا لوگ بعض لوگ عمرو پڑتے ہیں ہمارے استاد صاحب علامہ حافظ سعیدی صاحب نے ہمیں بتایا بیٹا اگر عائن میم رے کے آگے وشم کے ہاتھوں کو بوسا دیتا یہ تیسرے دادا اور یہ حضرت حاشم نے پچیس سال کے عمر میں نسال فرمایا یہ یاد رکھی ان کے بھائی تھے حضرت متلے حضرت حاشم کے بھائی پھر حضرت حاشم کے آگے صاحب زادے ہیں شہبت الحمد جن کو عبد المطلب کہا جاتا ہے یہ ہمارے نبی کریم علیہ السلام کے دادا ہیں تو حضور علیہ السلام کا نور ان کے پشانی میں نمائع ہوا اور پھر اس نور محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت اور کشش اور ایک انتیازی نشانی یہ تھی کہ آقا علیہ السلام کے نور کی وجہ سے ان کے جسم پاک سے حضرت شیخ نے لکھا کہ کسطوری اور امبر کی خوشبو آیا کر رہی تھے یہ سب برکات ہیں میرے آقا علیہ السلام کے آبائے کرام کے جن کو ہم ذہن میں رکھیں اور پھر ان کی اور بڑی خوبی جو حضرت شیخ نے بھی لکھی وہ یہ تھی یہ مستجاب الدعوات حضور کے دادا مستجاب الدعوات اور پھر حضرت حاشم کی اولاد کے حوالے سے حضرت شیخ نے مدارج کی نوزرے جند میں لکھا کہ جبرائیل امین نے آ کر حضور سے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قلبت المشارق ون مغارب میں نے زمین کے مشارق بھی چھان مارے زمین کے مغربی حصوں کے چپے چپے کو چھان مارا میں نے ساری زمین کے لوگوں کو دیکھا مگر میں نے کسی ایک کو بھی ایسا نہ پایا جو محمد سے افضل ہو حضور صاحب سے افضل ہیں اور کسی ایک کو نہ دیکھا جو بنو حاشم کی اولاد سے افضل ہو یہ حضور کی آبا کا حسن ہے پھر حضرت مفتیہ مجارخہ نئیمی رحمت اللہ علیہ یہاں سے جن پوشی شر فاصل ہے اور حکیم الامت مفسر قرآن ہے اور شارے ہیں مشکاش شریف کے آٹھ جلدوں میں میرا آبت المناجی لکھی اور اس میں حضرت مفتیہ مجارخہ نئیمی رحمہ نے خود لکھا کہ جب میں نبی کریم علیہ السلام کی اس حدیث کی تشریح کرنے لگا کہ حضور علیہ السلام کے ہاتھ اور ہتھیلیاں بڑی نرم تھی میں جب اس حدیث کی تشریح کرنے لگا تو پھر کریم آقا علیہ السلام کی خواب میں زیارت کا مجھے شرف حاصل ہوا اور میں نے حضور علیہ السلام کے مبارک ہاتھوں کو جب بوسا دیا جیسا حدیث میں پڑھا تھا ویسا جب آئے یہ مفتی احمد آخر نئیمی علیہ رحمہ نے پھر یہاں سے آگے وہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کے بہت سے موجزات ہیں کچھ وہ ہیں ایک تو بے ہندو بے شمار ہیں حضور کے موجزات کچھ وہ موجزات ہیں جو ولادت نبوی سے پہلے ظاہر ہوئے کچھ وہ ہیں جو حضور کی ولادت کے وقت اور کچھ وہ ہیں جو ولادت کے بعد ظاہر ہوئے ان میں سے ایک واقعہ پھر دعا ہے یہ حضرت مفتیہ مجال خنینی رحمت اللہ نے لکھا میں اس لئے ان کا نام لے رہا ہوں تاکہ ان کی شان ان کے درجات اللہ تاکہ احمد بلند فرمائے ہمارے استادوں کے ہمارے ماں باپ کے ہمارے مشاہد کے اور جن بزرگوں نے یہ علم کے بوتی ہم تک پہنچائے اللہ تاکہ احمد ان کے درجات بلند فرمائے اور اللہ ہمارے اولادوں کو دین کا علم بتا فرمائے میں نے جمعہ میں بھی عرض کیا تھا کہ اگر میرے ایک آنٹ میں ایک کروڑ ہوتا مجھے ہی شاید اتنی خوشی نہ ہوتی جتنی مجھے دین مصطفیٰ کے علم سے آسکتا ہے کیونکہ یہ ایفر انکریزن دولت ہے اور ایسا پودا ہے جو بڑھتا رہتا ہے موتی صاحب رحمت اللہ علیہ نے ایک واقعہ نکھا کہ ایک دن حضرت وحب بن عبد مناف یہ حضرت آمینہ کے والد ہے حضرت آمینہ السلام اللہ علیہ ان کے والد کا نام حضرت وحب بن عبد مناف مکہ معظمہ سے باہر شکار کھیلنے گئے دیکھا کچھ حاصلے پر حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ حضور کے والد کرامی شکار کھیلنے گئے حضرت عبداللہ صاحب حسن جمال حضرت شیخ نے لکھا اگر حضرت حاشم کا حسن حضرت عبد مناف کا حسن اور حضرت عبداللہ کا حسن تھا تو پھر حضرت عبداللہ کا حسن تو اور بڑا تھا حضرت شیخ نے حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کے ٹائٹل لے دیا صاحب حسن جمال یہ خوبیاں لکھیں کہ حضرت عبداللہ حضور کے والد کرامی پہلی خوبی تھی کہ صاحب حسن جمال تھے دوسری خوبی یہ تھی بڑے بہادر تھے تیسے کریم کے والد حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی انہوں کا حسن تھا تو مختی صاحب رحمت اللہ علیہ وآلہ نے یہ واقعہ لکھا کہ ایک دن جب حضرت عامنہ سلام اللہ علیہ وآلہ کے وعد حضرت وحب بن عبد مناف شکار کھیلنے کے لیے مکہ معظمہ سے باہر گئے تو دیکھا کچھ فاصلے پر حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ میرے آقا کے والد اکرامی صاحب حسن جماع بھومی شکار کھیلتا رہی انہوں نے دیکھا کہ اچانک آٹھ لوگ آٹھ ہم مسلح ہتھیاروں سے آئے اور قطر کے ارادہ سے حضرت عبداللہ پر حملہ آون ہوئے اب آپ پوچھیں کہ کون تھے اور کیوں یہ یہودی تھے اور بنی اسرائیل اور یہود سیم چیز ہیں حضرت عصف علیہ السلام یквی功ب علیہ السلام کے بارے بیٹے تھے ان میں سے ایک بیٹے کا نام یہودہ تھا وہ صاحب اقتدار ہوئے جتنے بھی ان کی اولاد اور بعد کے لوگ ان کو یہودی کہنائے اور یہ حضرت عساق علیہ السلام جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھادی تو ان کی نصب سے ہیں جبکہ حضور علیہ السلام کا تعلق حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اول حساب دادے حضرت اسمائیل علیہ السلام سے تو یہ جہودی آج بھی مسلمان تھے اس لیے دشمن آئے کہ آخری نبی اُدھر کیوں چلے گئے یہ تو ہمارے اندر تھے تو اس زد کی وجہ سے یہ جہود انہوں نے ساری طور پر اچھان مارا اور انہیں کنفرم ہو گیا کہ یہ حضرت عبداللہ ربی اللہ تعالیٰ آخر زمان نبی کے والد تھا چنانچہ یہ حملہ آور ہوئے جب قتل کے ارادے سے آر پر حملہ آور حضرت عبداللہ نے پوچھا مجھے کیوں مارتے ہو تو میں نے تو تمہارا کچھ بگارہ نہیں وہ بولے بگارہ تو کچھ نہیں مگر تم نبی آخر زمان کے والد ہو تمہارے پیشانی میں محمد عربی کا نور چبک رہا ہے ہم چاہتے ہیں تمہارا ہی خاتمہ کر دیں نہ تم رہو گے نہ وہ پیدا ہوں گے لیکن فانوس من کے جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شمع کیا مجھے جس روشن تو میرے آقا علیہ السلام وہ سلام کی طبیست اور ولادت ہونی تھی خیر وہ عملہ آور ہوئے اکیلے حضرت عبداللہ ان کے مخابلہ کے لئے وہ کم دفاع کیا مگر وہ آٹھ ہی اکیلے تو حضرت عامنا صلی اللہ علیہ وسلم کے والے حضرت عبداللہ نے دیکھا کہ وہ آٹھ پوری حقق سے حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ پر ہم دعاور ہوئے تو اسی دوران پھر حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ کچھ دیر تو مقابلہ ہوا مگر پھر غیب سے چار ایسے شخص نمودار ہوئے دنوں نے سبز لباس پہنا ہوا تھا بس وہ چار آئے اور انہوں نے آٹھوں کو قتل کر دی اور حضرت عبداللہ سے فرمایا کہ آپ ہندہ اس طرح آیا کریں اس طرح حضرت وحب نے حضرت عبداللہ میں یہ کمال جب دیکھا تھورا جا کے گھر میں ارادہ فرمایا کہ ہماری بیٹی حضرت عامنا سلام اللہ علیہ جو بڑی ہیں ہم ان کا نکاح حضرت عبداللہ صاحب رسول نماغ سے کر دیں چنانچہ نکاح ہوا اور پھر میرے آقانی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان سے بلادت ہوئی جن کو پاک حلیمہ غنی ہو گئی جن کو پاک حلیمہ غنی ہو گئی آمنا تیری دولت اللہ علیہ وسلم اب ایک مرتبہ دام شریف تیس بار سورہ علیہ وسلم بڑھ کر ہم صلی اللہ علیہ وسلم درود پاک درود پاک جو پڑھا گیا اس کے علاوہ آٹھ کلام پاک اور ہزاروں مرتبہ بہت سی صورتیں اور سات لاکھ سے زیادہ سورہ فاتحہ اور جو درود پاک آج ہم پیش کر رہے ہیں اس کی تعداد نو کروڑ باسٹھ لاکھ تیتیس ہزار نو سو مرتبہ درود پاک پیش کیا جا رہا ہے یہ قبولیت ہے اللہ پاک اس کو اور بڑھا جیت دیا ہے بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم اللہ الرحمن 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 موسیقی 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 ہماری آل و داد کو شاہ رکھانا ہمارے دو دعوات کو شاہ رکھانا ربانہ قبض بندہ انکا تسامل علی وزبع علین انکا تضوار رحیم اللہم سنا کی بہتنا من امور قدر حافظ و اجرنا من خلدی الدنیا و تا بلاخرہ یا الہی نمر قدر حاضرین سمتہا اجعلنا و سوہین ملین آیات والکرامات و فکرنا لطرال کی والبادات یا الہی نمر قدر حافظ و بلیار و وارکنا پر حزقی والبically بالباد و روحوان و سعید والصدر و بنا دینہ فی دنیا حسنا ولاخرہ پر حسنا و معنی نضاء اللہم سنا کی بہتنا پلونم امور قلیہ و اجرنا من خلدی الدنیا و ضاد Azara اجراخوانی کوئی اپنی دنیا رحمت کا چیڑا اجرeland بھی نظر پر سخاروں کے باطریمن بجات فشنا بان کرنکا عمل کی اعطیق صداخت کا دیکھ ٹاریم اگر یہ شرم بھی کچھ کم دینی تیری ذات سے قصفت حیالی ہمیں پی رکعہ جلالِ عبودر ہمیں پیر نائے گشانی پیڑھا لی تب ہم تیرے تیرے روبت کے جدوے سنافت رہے تیرے روزن کی جاری اور جہاں سے ملی تھی وہ سیری کچھ آگر جہاں تیرے سا ماں کی روحے گزاری قبیلے کی آئینوں پر گجلے پگیلے کے پہنچاں پوروں کی جاری شبہ زدگی کی سہر کرنے بعد حسن کو حریبے پہر کرنے والے قرب دیر جشنی قرب کا ہے غالب حجم دینی قادرہ قدرہ سوالی ایدھر بھی کوئی اپنے رحمت کا چیتا ہمیں پہرہ مات کمانا مولی کی شبہ قدر کی مضیور وزائل سے پہرہ مات کمانا اُس میں جو ادوارت جلیات ربی بندہان ایک ہاتھ بارہ مات کماتے ہو مولی کی ہمیں اُس میں ساتھ آگوانا ربک بر ورما منتقیر رابی بین اللہ معاہیت بھی اللہ معاہیت بھی اللہ معاہیت بھی حسن اللہ نعم الوکیر نعم ال مولا و نعم الاسیر اللہ پاک جن جن احباب نے درود پاک اس معفل میں جتنا درود شریف جہاں جہاں سے جتنی مقدار میں جس احلاس سے پڑھا لے جا اور انہوں نے جو جو دعائیں اپنے دل میں رکھی اللہ پاک ان سب کی دعائیں حاجات قبول فرما احباب نے وقت دیا بیٹھا تشریف لائے اللہ پاک ان کو دن دونی رات دونی دین اور دنیا کی ترقیان برکتیں عطا فرما بکیا روزے بکیا تراوی پورے عذاب کے ساتھ بجا لانے کی توفیق عطا فرما اور تا قیامت اس معفل کو اس بس میں جاری ساری فرما وصل اللہ علیہ وآلہ حضیبہ محمد علیہ وآلہ وسلم محمد علیہ وآلہ وسلم اس کی ایک سر بات آپ اس قادر نہ ہوتا کہ میں ذوق و شوق میں عورزہ برکتا یہ ہماری تالیس بھی محفل اس سال ہوگی انشاءاللہ کال ہوگی دیفنس میں تالیس سال ہوگی اس میں تو کو جانے رہا چار سال پہلے وآلہ میں محفل تھی دس سال دادہ سال رحمت اللہ علیہ وآلہ میں محفل ہوئی ہے اور دس سال دخانہ بیہاری رحمت اللہ علیہ کے بیہارے مبارک پر ہوئی ہے اس کے پاس سیکیٹرل ہوگی حق سکرمہ محمد علیہ وآلہ وسلم میں دو سال ہوئی ہے اب اکری جو پہ وآلہ میں محفل تھی مدینہ طعبہ سے دعا ہوتی ہے مجھے پتا آگر میں آج مدینہ طعبہ سے دعا ہوتی مہفل تھی مصادر محمد علیہ وآلہ دیکھانے مچانے حقüyorum بس کوئی توڑا سا BETقوں ہوت نجسوج د've آئندہ ارشادہ م megleby اس محفل میں دعا مدینہ طعبہ کوئی کریں انشاءلہ دعا گیا مدینہ طعبہ مدینہ طعبہ سے دعا بہت اس محفل ممارک رحم try اپ آنیوں میں مختی محمد علیہ مدینہ طعبہ سے دعا پھر ہوتی مدینہ طعبہ میں دعا ہوتی وہاں بارنک صاحب ہیں رانہ نصار صاحب کو ایڈوکیٹ ہے وہاں جیسا بلسانہ بنتا ہوا ہے ایڈوکیٹ کہتے ہیں میں کھڑا تھا بلا کے لیے تو ایک صاحب نے میرے پیچھے ہاتھ رکھتا ہے مجھے کہتے ہیں کہ یہ آپ نے سب لوگوں کو بتا دیں کہ اللہ سبانہ تانس صاحب کی بحفرت کر دی ہے تو کہتے ہیں میں نے پیچھے گھڑ کر دیکھا تو میں دیکھیں کہ ماما شریف ایک شخص تھے انہوں نے تیمت بانتا ہوا تھا بڑی بات کولا پڑتا پہنا ہوا تھا صاحب کا ماما شریف تھا انہوں نے حیران ہو گیا انہوں کا دورانی چیرہ دیکھتے ہیں میں نے پوچھا ہے یہ آپ کون ہیں تو فرمان لے کہ میں نے کہاں مقابل صدیق ہے کہ جو لوگ اس محفر میں شادل ہیں کہ ان سب کے لیے کچھ قبری ہے کہ میں بیکرین ٹریفت پر کر دی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ بیپلے وہ بھارکہ یہ عام نہیں ہے اور لوگوں کا تھیان بھی اس طرح نہیں ہے جو اس قادم موقع میں فرمایتنا آتے ہیں وہیں جو سرکار بڑھاتے ہیں یہ سچی بات ہے چھوٹا سے ہمیں سنتے رہتے ہیں جولا دیکھے یہ سچی بات ہے جس کو اس بھارکہ سے نوازہ جانا ہے جس کو وہاں سے اتان ہونی ہے بخفرم کی صورت میں ریفل کی صورت میں بخشش کی صورت میں اس بیفلے رابنس کو بھیج دینا ہے یہ وہ بیفلے وہ بھارکہ ہے جس میں آنے والا محفو رہ سکتا ہی نہیں ہے آپ ساتھ کو باہر دیکھا ربارکہ بہتا ہوں ساتھ کو بھارکہ ارب committee موسیقی موسیقی موسیقی